بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساکی بلی تیکسٹ اپ ورلڈ کی طرف سے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں کل جیسے ہی میں نے اپنے کرییٹر سٹوڈیو کے اندر اپنے براوزر کے اندر لاغ ان کیا تو مجھے ٹاپ پہ ایک بینر نظر آیا جس کے اندر ایک میسج تھا گوگل ایڈز کی طرف سے کہ آپ اپنا جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ ویریفائی کریں آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ اون ہولڈ رہیں گی انٹل آپ اپنا جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ ہمیں ویریفائی کر دیں ویریفائی کرنے کے جو میتھڈز تھے ان میں بتایا گیا تھا کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کے ثروہ کر سکتے ہیں یا کسی نیشنل آئیڈی کارڈ کے ثروہ جیسے ہمارے ملک کے اندر سی این آئی سی ہوتا ہے اس کے ثروہ آپ اپنی آئیڈنٹیٹی ویریفائی کریں میرا چینل منٹائز ہوئے ابھی ایک مہینہ ہوئے لیکن میرا ابھی تھرش ہولڈ ویلیو تک میری ویلیوز جو ہیں میرے ارننگ جو ہے وہ نہیں پہنچی تو آج میں آپ کے سامنے اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ لائیو ویریفائی کروں گا میں اپنا سی این آئی سی کارڈ جو ہے وہ میں اپنا سی این آئی سی کارڈ یوز کروں گا اس سی این آئی سی کارڈ کو یوز کرتے ہو میں گوگل ایڈسنس کا جو اکاؤنٹ ہے کیسے ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کو ویریفائی کر سکتے ہیں چلیے یہ میرا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر میں آلریڈی لاغ ان ہوں اور یہ سامنے آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک وارننگ میسیج ایک وارننگ میسیج مجھے آرہا ہے کہ یہاں پہ ایکشن بٹن نظر آرہا ہوگا آپ کو اس ایکشن بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے ایکشن بٹن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نئی انفرمیشن وینڈو آئے گی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک وارننگ وینڈو آرہی ہے اور اس پر لکھا ہوئے کہ ویریفائی اور آئیڈنٹیٹی یہ آپ کے سامنے ہے ویریفائی ناؤ کا بٹن آپ کے سامنے آرہا ہے ویریفائی ناؤ بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے یہ ویریفائی ناؤ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پاپ اپ ونڈو سامنے آپ کے آئے گی اس پاپ اپ ونڈو کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا انفرمیشن ہے آپ کی جب ایڈنٹی ویریفائی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اپنی انفرمیشن ایڈٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اس وقت آپ اپنی انفرمیشن جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ کی آئیڈنٹی ویریفائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنی انفرمیشن ایڈٹ نہیں کر سکیں گے تو کیرفلی آپ نے یہ کرنا ہے تو میں اس کو ویریفائی کر لیتا ہوں تو یہاں آپ اپنا جو ایڈریس ہے وہ ویریفائی کر لیں اپنا پوسٹل کورٹ جو ہے یا زیپ کورٹ جو ہے وہ لازمی ویریفائی کر لیں اپنا سیٹی ویریفائی کر لیں اچھا ڈاکومنٹ جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے اندر جو گائیلائنز انہوں نے دی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ first and last name وہ same ہونا چاہیے آپ کے جو فارم کے اندر ہے اور آپ کے جو پروفائیل کے اندر ہے آپ کے جو CNIC ہیں آپ کا جو CNIC ہے وہ expire نہیں ہونا چاہیے clearly جو ہے وہ readable ہونا چاہیے legible ہونا چاہیے منا مپرنے کے قابل ہونا چاہیے جو آپ جو چیز سکیان کر کے وہاں بھیجیں گے وہ blur نہیں ہونی چاہیے glair نہیں اس کے اندر آنا چاہیے وہ dim light میں نہیں ہونی چاہیے کلر کے اندر ہونی چاہیے وہ بلیک ان وائٹ نہیں ہونی چاہیے فل ڈاکومنٹ ویڈ آل فور کارنرز یہ ساری باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے آپ ڈے لائٹ کے اندر اس کی تصویر بنائیں کیمرے کی فلیش سے اس کی فوٹو نہ بنائیں تاکہ اس کے اندر گلیر نہ آئے تاکہ وہ ایزیلی پڑا جا سکے تو یہ ساری چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے آپ امیج بنائیں گے تو وہ والی امیج جو ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے تو آئیے ہم اپنی امیج جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں میں نے ڈیکسٹاپ پہ یہ پہلے ہی بنا کر رکھی ہوئی ہے سی این آئی سی کی کوپی یہ آپ فرنٹ سائیڈ جو ہے سی این آئی سی کی فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کریں گے کیونکہ اس کے اندر آپ کی تصویر آ رہی ہے آپ کا پورا نام آ رہا ہے آپ کا فادر نیم آ رہا ہے آپ کی ڈیٹ آف برث آ رہی ہے اور اس کے اندر آپ کی ID card کی expiry date بھی آ رہی ہوتی ہے اپلوڈ کر چکا ہوں یہ آپ کے سامنے cnic.jpg تو اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں submit کا بٹن آگیا ہے میں submit کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ submit کے بٹن کے اوپر میں نے جیسے ہی کلک کیا ہے میرے پاس pop-up menu میں میسیج آیا ہے کہ process may take a few days we will email you the results if we are unable to verify your identity you will need to submit your documents again you have a limited number of attempts آپ کا جو cnic ہے وہ upload ہو گیا ہے ہم نے receive کر لیا ہے اب اس کو ہم verify کریں گے اگر تو یہ verify ہو جاتا ہے well and good اگر یہ verify نہیں ہوتا تو آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی document جو ہے وہ upload کرنی پڑے گی اور یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ ان document اس document اس cnic اس کی limited attempts ہوں گی اس کے بعد آپ کو verification کا جو chance ہوتا ہے option ہوتا ہے وہ نہیں دیا جائے گا تو be careful جیسے ہی آپ یہ چیزیں upload کریں تو آپ بالکل صحیح exact information upload کریں اپنی exact information جو cnic کے حساب سے ہے وہ ساری وہی information provide کریں تاکہ آپ کی google identity verify ہو سکے تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو next ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے thank you so much اللہ حافظ اللہ حافظ